شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفسِ لوواما کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ حیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھی ہوئی ہڈیاں کٹھی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی ہج سری کرتا چلا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا سو جب آنکھیں چندے آ جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے باگنے کی جگہ کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں اس روز تمہارے پروردگار ہی کی پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معاظرت کرتا رہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہیں سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں مگر لوگوں تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آہرت کو چھوڑے دیتے ہو اس روز بعد چہرے رونکدار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہاں جب جان گلے تک جا پہنچے اور لوگ کہنے لگے اس فقط کون جھاڑ پھون کرنے والا ہے اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھنچے چلے چلنا ہے پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑی لیکن جھٹھایا اور موں پھیڑ لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا حرابی ہے تیری حرابی پر حرابی ہے پھر حرابی ہے تیری حرابی پر حرابی ہے کیا انسان حیال یہ کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک کترہ نہ تھا پھر لوتھرا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو وہ اس کے عزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے